اسلام علیکم جی تو آپ نے جو سرکٹ بنانے ہوتے ہیں ویفر پہ وہ ایک ایسا پروسس چاہیے ہوتا ہے کہ سپیسیفک پیٹرن جو ویریس مٹیریل پہ آپ ڈپوزٹ کر سکیں یا وہاں سے اتار سکیں تو یہ جو پروسس ہوگا یہ جو پیٹرن ڈیفائن کریں گے ویفر پہ اس سے ہم لیتھو گرافی کہتے ہیں آپ اسے سادہ ترین نفضوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا میتھر جس میں ہم ٹو ڈیمیشنل پیٹرن ٹرانسفر کریں گے ایک فلیٹ سبسٹریٹ پہ تو اس کے دو میتھر ہوں گے ہمارے پاس دو بیسک میتھر ہیں کہ پیٹرن ڈیفائن ٹرانسفر کیا جائے گا تھرہو ماسک اور سٹیمپ یا ڈائریکلی رائٹ کیا جائے گا پیٹرن تو آج جو چیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں آپٹیکل لیتھو گرافی یہ پہلا ہے کہ جس میں ہم ماسک ایک سٹیمپ کے ذریعے آپ ٹرانسفر کریں گے پیٹرن تو آپٹیکل لیتھو گرافی بنیادی طور پر لیتھو گرافک پراسیس ہے جس میں ہم یو وی لائٹ استعمال کرتے ہیں تاکہ پیٹرن بنایا جا سکے ایک فوٹو سینسٹیو ملشین یعنی فوٹو ریزسٹ جسے بولیں گے جس کی کوٹنگ کی گئی ہوگی سبسٹیٹ پر یعنی جو سبسٹیٹ کیا ہوگا سیلیکان ویفر ہوگا اور یہ جو پیٹرن ڈیفائن کریں گے کس کی مدد سے کریں گے فوٹو ماسک کے ذریعے سے کریں گے تو یہ سارے جو لفظ ہیں یہ ڈیٹیل میں آگے آنے والے ہیں ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گے تو موس وائلی یوز ہونے والا یہ لیتھو گرافی پراسیس ہے یعنی ہائی والیوم مینیفیکچرنگ کے اندر جب ہم نینو الیکٹرونکس میں جاتے ہیں سیمی کنڈکٹر انڈسٹری میں جاتے ہیں تو یہ بلیادی طور پر سات اس کے سٹیپ ہیں ان ساتھوں سٹیپ کو ہم باری باری ڈیٹیل میں دیکھیں گے پھر وقت تو نام لکھ دیئے کہ سبسٹیٹ کو کلین کرنا ہے پریپیئر کرنا ہے پھر فوٹو ریزسٹیمز جو فیلم ہے اس کو پریپیئر کرنا ہے اس پر ڈیزائننگ کرنا کریٹ کرنا فوٹو ماسک پھر آپ نے اس کی الائنمنٹ کرنی فوٹو ماس کی تاکہ ہم اگزیکٹ اس کے یعنی سبسٹریٹ کے اوپر اس کو لا سکیں پھر آپ نے اس کو پروڈجیکٹنگ اور ایکسپوئیر ڈالنا ایمج کا فوٹو ماس کے ذریعے فوٹو روزسٹ پہ پھر کیمیکلی ریموو کریں گے جو آپ کے پاس ایکسپوز ایریا ہوں گے فوٹو روزسٹ کے پھر آپ پیٹرن کو بنائیں گے جو اور وہ فلم کے اوپر آئے گا تو یہ سارا دیکھتے ہیں تو سبسٹریٹ کلیننگ سبسٹریٹ بنیادی طور پر ایک ویفر ہوتا ہے سیمی کنڈکٹی مٹیریل کا جس میں جیسے کرسٹلائن سیلیکان ہے تو یہ آپ کے پاس ایک بیس بنائے گا فوٹو لیترگرافک پراسس کی اب سب سے سادہ طریقہ اس کو پاس کرنے ساف کرنے کا ریسرچ لیبارٹریز کے اندر ایسی ٹون میتھانول ایسپرول ایلکوہل سے یعنی اسے اے ایم آئی کہتے ہیں اے سے ایسی ٹون ایم سے میتھانول اور ایسپرول سے آئی آجے گا تو یہ ایک پراسس ہوتا ہے اس پراسس میں کیا ہوتا ہے کہ ایسی ٹون پہلے ڈالتے ہیں جو سافٹ ڈیزولو کر دیتا ہے جو آرگینک ریسٹی ہوتے ہیں ہمارے سبسٹریٹ پہ اور آپ کی آرگینک فلم یعنی رہ جاتی ہے پھر آپ میتھانول یوز کرتے ہو تاکہ آپ جو ایسی ٹون ہے اس کے اوپر اسے ڈیزولو کیا جا سکے یہ سارا کچھ اس کے خوش کھونے سے پہلے پہلے کرنا ہے پھر آپ ایسی ٹون ساف کرو گے کس کو میتھانول کو اب جو ایسی ٹون الکوہل ہے یہ ہائیگروسکوپک ہے یعنی یہ آپ کی سرفیس کو ڈی ہائیڈریٹ کر دے گا یعنی بہت سارے معاملات میں یہ اسے ساف کرتا ہے جیسے گرم کر کے کسی چیز کو ڈی ہائیڈریٹ کیا ہوتا ہے پھر اب آپ نے سبسٹریٹ تیار کر لیا ہے اب اس کے اوپر آپ نے کیا ڈال لی ہے فوٹو ریزسٹ فوٹو ریزسٹ کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا مٹیریل جو ویفر کو کور کر لے گا سارے کا سارا ٹھیک ہے اور ہم کہیں گے کہ آپ کے پاس یہ فوٹو ریزسٹ اپلائی کیا جا سکتا ہے ایک دیوائس کی مدد سے جسے سپن کوٹر کہتے ہیں آپ ساتھ میں تصویر میں دیکھ بھی سکتے ہیں آپ کو سمجھ آ سکتی ہے سپن کوٹر بنیادی طور پر کمپوز ہوتا ہے ایک ڈرام میں جس کے نیچے ایک روٹیٹنگ ڈسک لگی ہوتی ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ویفر کو ڈسک کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے ایک سکشن اس کو جو آپ کے پاس سبسٹریٹ ہے ویفر ہے اسے پکڑ لیتا ہے تو آپ کیا کرتے ہو لیبارٹری اپلیکیشن میں ریزسٹ کو ایڈ کرتے ہو روٹیٹ کرنے سے پہلے چند ڈراب ڈال دیتے ہیں اس کے سینٹر میں پپٹ کی مدد سے جیسے آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں پھر آپ اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں فوٹو ریزسٹ ڈسپرس ہوتا ہے کروس دی ویفر جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سپریڈ کر رہا ہے پھر ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا جب آپ اس کو گمانا شروع کر دیں گے تو آپ کے پاس ایک سے چھے مائکرون کی تھکنس کی ایک لیئر بن جاتی ہے ٹھیک ہے اور آپ زیادہ تھک ابھی بنا سکتے ہیں جو کمرشل اپلیکیشن میں استعمال ہو سکتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یونی فارم آپ کے پاس یعنی ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ لیئر آگئی اب کیا جناب اس سے اگلا معاملہ یہ جو فوٹو ریزسٹ ڈالا ہے اس پہ دو طرح کا ہوتا ہے پوسٹی فوٹو ریزسٹ نیکٹی فوٹو ریزسٹ یہ اب وہ سارا پروسس آپ کے سامنے آگیا تصویر میں جو آپ دیکھ سکتے ہو یہ آپ کو پیلے رنگ میں سبسٹریٹ دیکھ رہا ہے یہ وہ ٹارگٹ مٹیریل ہوگا جس کے اوپر ہم نے ڈیزائننگ کرنی ہوگی اور یہ آپ کی وہ فوٹو ریزسٹ آگی مٹیریل جو ریڈ کلر میں دیکھ رہا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یونی فارم بھی آگیا ہے تو اب ہم اس پہ دو طرح کی ٹائپس بات کر رہے ہیں پوسٹیو اور نیکٹیو اب وہ کیا ہے کہ جب آپ اس پہ لائٹ فال کریں گے تو یہ سالوبل ہو جائے گا آپ کے پاس یعنی جہاں جہاں لائٹ فال کرے گی تو یہ سالوبل ہو جائے گا وہ فوٹو ریزسٹ جو ڈیویل کیا آپ نے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس ہم کہیں گے کہ آپ جب یو بھی لائٹ کو تو فوٹو ریزسٹ کا کوئی بھی پورشن جو لائٹ ٹچ کرے گی آپ اسے کیمیکلی ریموف کر دیں گے جو فینش پرادکٹ ہوگا وہ بلکل ویسے ہی پیٹرن ہوگا جیسا فوٹو ماسک کا ہوگا جیسے آپ اس تصویر سے دیکھیں تو آپ کو اچھا سمجھ آئے گا یہ آپ فوٹو ماسک دیکھ رہے ہیں یہ لائٹ گر رہی ہے جہاں جہاں لائٹ گری تھی وہ دیکھو وہاں سے غائب ہو گیا باقی بچ گیا نا تو اس کے اوپر دیکھو جو کہاں پوسٹیو ریزسٹ نیچے باز بس ابھی اس پائنٹ کو پہ گھور کرو آپ نے اسے ریموو کر دیا تو جو پیٹرن ہوگا وہ انورس ہوگا فوٹو ماسک کا تو جہاں جہاں لائٹ گری وہ بچ گیا باقی آپ نے ریموو کر دیا تو یہ چیز نیگٹیو ریزسٹ ہوگی تو امید ہے پوسٹیو ریزسٹ سمجھ آگی جہاں لائٹ گری تھی وہ اڑ گیا جہاں نیگٹیو ریزسٹ میں جہاں لائٹ گری تھی وہ بچ گیا باقی اڑا گیا ٹھیک ہوگی بات اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈیزائن اور create کرنا ہے فوٹو ماسک اب یہ فوٹو ماسک وہ جس طرح کی لائٹ آپ اپنے فوٹو ریزسٹ پہ گرانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے کہ ڈیزائن کریں گے فوٹو ریزسٹ کو وفر یعنی کیریٹ کریں گے ریزسٹ جو آپ نے یعنی فوٹو ریزسٹ کے اوپر جس طرح کا ڈیزائن بنانا ہے وہ آپ کس کی مددہ سے بنائیں گے فوٹو ماس کی مدد سے بنائیں گے جیسے یہ اوپر بان رہا ہے تو فوٹو ماس عام طور پر ٹرانسپیرنٹ گلاس شیٹ ہوتی ہے یا کرومیم ہوتا ہے جس پہ آپ نے پیٹرن پرنٹ کیا ہوتا ہے جیسے آپ اس ساتھ والی تصویر میں دیکھ بھی سکتے ہیں جو ڈارکن ایریا ہوتا ہے وہ لائٹ کو روک لیتا ہے ٹرانسپیرنٹ ایریا سے لائٹ چلی جاتی ہے تو جب آپ فوٹو ریزسٹ کو یعنی ڈیویلپ کارے ہوتے ہیں تو ڈیویلپر سلویشن کے بعد لائٹ کو ایکسپوز کرتے ہیں تو وہ پیٹرن بن جاتا ہے جیسے میں ابھی پیچھے سمجھا کیا ہوں پھر آپ نے ظاہر سی بات ہے یہ رکھنے سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے فوٹو ماس کو الائن کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اپٹیکل ماسک الائنر جیسے آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں وہ آپ نے رکھا ہوئے اس کے نیچے تو جو پریپیرڈ ویفر ہوتا ہے اس کو پوزیشن کیا جاتا ہے سینٹر آف دی ویفر چنگ کے ٹھیک ہے تو آپ کا جو فوٹو ماسک ہے کیرفلی اس کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے ایڈجسمنٹ آپ ایسے کرتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ جنٹل کونٹیکٹ کرتا ہے سرفیس آف ویفر سے تو الائنمنٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تب اس کے بعد ایکسپوئیر ڈالتے ہیں تو آپ کے پاس کیا جناب کہ آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں اس چیز کو یعنی ایکسپوزنگ ایمیج جب آپ فوٹو کرتے ہیں تو آپ کے پاس فوٹو گرافنگ میں ایکسپوئیر ٹائم ویری کرتا ہے مختلف وجہ سے کہ آپ نے کیسا فوٹو رزیسٹ یوز کیا ہے ویبلیند آف لائٹ جو آپٹیکل ماسک کی لائنر کی تھکنس آف رزیسٹ پھر آپ کے پاس جو ایکسپوئیر ٹائم ہے وہ چند سیکنڈ سے چند منٹ تک ہو سکتا ہے یعنی رزیسٹ اور تھکنس پر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے فوٹو رزیسٹ کی تو اگر آپ کافی تھوڑے ٹائم کے لیے رکھیں گے تو کچھ حصہ ایکسپوز ہوگا تو آپ کے پاس پیٹرن میں گیپ آ جائیں گے اور اگر آپ زیادہ ایکسپوز کر دوگے تو آپ کے پاس وہ بالکل ہی ڈمینشڈ ہو جائے گا سٹرکچر آپ کے پاس یعنی زوازے ہی نہیں ہوگا اس صورت میں پھر جب یہ آپ نے سارا بنا لیا آپ نے ایکسپوز کر دیا اڑ گیا جیسے پوزٹیو رزیسٹ نیکٹیو رزیسٹ کا کہانی کے بعد تو جو آپ کے پاس کیمیکلی ریموو کرنا ہے آپ نے فوٹو رزیسٹ کو تو جب آپ نے ایکسپوزیر کمپریٹ کر دیا ویفر ریڈی ہو گیا ڈیویلپمنٹ کے لیے آپ نے ایکسپوز ویفر کو ڈیویلپر میں ڈال دیا تو آپ کے پاس کیا ہے کہ جناب آپ اس میں الکلین سلوشن پوزٹیو رزیسٹ میں اور آرگینک سلوشن نیکٹیو وان میں ڈالیں گے ٹھیک ہے تو وہ اپنے سالوبل کو اڑا دے گا اب آپ کے پاس جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ ویری کرے گی رزیسٹ پہ پروسس آفن ٹیمپریچر سینسٹیو ہوتا ہے تو اب اس کے بعد کیا ہے کہ آپ کے بعد یہ جو پیٹرن بن چکا ہے اس فلم کے اوپر آپ نے اسے ڈسٹیلڈ وارٹر سے پھر دو لینا ہے پھر آپ نے ڈرائیڈ نائٹروجن سے خوشک کر لینا ہے اس کے بعد آپ اسے بیک کر لیتے ہیں تاکہ وہ پکا ہو سکے اب اگلی بات یہاں پہ آگئی یہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ اوپر لائٹ کلر میں دیکھ رہے ہیں یہ وہ آپ کے پاس جو فوٹو ریزسٹ ہے وہ آ گیا ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد آپ نے کیا کیا اس کے اوپر ڈیویلپمنٹ کا عمل کہتے ہیں جو یہ یہاں پہ ہو چکا ہے کہ ڈیویلپ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم کریں گے کہ جناب آپ نے اس میں اچنگ کرنی کہ کیمیکل ڈال کے آپ نے جو اپر موسٹ لیئر ہے سبسٹریٹ کی اسے کلیر کر دینا ہے جب آپ اسے کلیر کر دیں گے تو ڈیویلپمنٹ ایریا جو ہوگا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں آپ کا نہیں تھا فوٹو ریزسٹ اس نے وہاں سے مزید اسے گہرا کر دیا اس کے بعد اب آپ کے پاس اس نے انپروٹیکٹیڈ ڈیزائن بن گیا جیسے فوٹو ماسک نے دیا تھا تو یہ ریزلٹنٹ آ گیا آپ کے پاس اب کون سے فیکٹر ہیں جن پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ویولیند کونسی یوز کی یووی کی پاور کتنی تھی لائٹ ایکسپوریر ٹائم کیا تھا ٹائپ آف ریزسٹ کیا تھی تھکنس آف ریزسٹ کیا تھی مٹیریل آف دی ماسک کیا ہے دسٹنس بیٹوین ریزسٹ اور ماسک اب یہ ساری چیزیں آپ کی ریزلویشن ڈیفائن کرواری ہوتی ہیں تو منیمم لیمٹ جو پیٹرن سائز کی ہے یووی لیتھو گرافی کی وہ پانچ سو نینو میٹر کی ہے تو ڈیفریکشن آف لائٹ آپ کے پاس ہے پھر آپ کے پاس جو فوٹو ایکسپوریر ٹپیکلی آپ پرفارم کرتے ہیں 356 نینو میٹر یووی لائٹ یوز کرتے ہیں مرکری لیم سے تو آپ اس میں ہنڈرڈ نینو میٹر تک جا سکتے ہیں یعنی آپ کا جو ویٹس ہے نا اس کی تو یووی سورس آپ کے پاس ایکسری سورس یا ایکسری سے اور زیادہ ڈیفائن ہو جائے گا زیادہ ریزلویشن اچھی ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس آج کا ٹاپک تھا اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھنی ہو ڈاؤٹ ہو تو نہیں چکمنٹ پر پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کی دیے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی بکیاں انشاءاللہ پھر نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ